بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی العالی پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر پہرہ دینے والے ان کے محافظ انہیں سلامتی کا پیغام دے رہے تھے پانچ مل کا فاصلہ پہاڑوں سے گرے ہوئے اس تنگ راستے پر چلتے ہوئے توے کرنے کے بعد لشکر ایک کلے میدان میں نمدار ہوا اب ان کے سامنے دور دور تک زیتون سیب انجیر انگور کے باغات اور لہلہاتے ہوئے کھیت تھے ان باغات کے اندر دریائی یرون جو نور کی طرح بہتا ہوا دور پہاڑوں کے اندر جا کر نظروں سے اوجل ہو رہا تھا دریا کی طرف سے بہتے پانی کے دھیمے راگ اور ماہی گیروں کے ولولا انگیز گیت سنائی دے رہے تھے پہاڑوں سے گرے ہوئے باغات اور کھیتوں سے بری ہوئی اس سرسب زمین میں ہر طرف رنگینیاں دل فریبیاں اور اینائیاں تھی ان باغات اور کھیتوں کے اندر جگہ جگہ بستیاں تھی جہاں سے بیشمار مرد اور عورتیں نکل نکل کر لشکر کو خوش آمدید کہہ رہے تھے دس میل لمبے اس میدان کو تیہ کرنے کے بعد اب سامنے اٹارہ ہزار فیٹ سے بھی ان سے پہاڑ نمودار ہوئے تھے جن کے ایک طرف دریائی یرون ان سے ٹکراتا ہوا گزرتا تھا لشکر اب ایک ایسے تنگ راستے کے ذریعے جس پر بیق وقت صرف دو سوار اکٹے اپنے گوڑے دوڑا سکتے تھے اس پہاڑی سسلے میں داخل ہو رہا تھا راستے کی دیواروں سے پتا چلتا تھا کہ وہ قدرت ہی نہیں تھا بلکہ انسانی ہاتھوں نے کاٹ کر اسے بنایا تھا یہ ایک فرلان کا تنگ راستہ تیہ کر کے لشکر ایک کلے میدان میں داخل ہوا جو چاروں طرف سے دیوار کی طرح سیدھے بلند اور ناقابل عبور پہاڑوں سے گرا ہوا تھا یہی اللہ کی سرفروشوں کا اصل مسکن تھا اس مسکن کے بیس بیس مل باہر تک سب باغات اور کھیت ان کی ملکیت تھے ان کھیتوں اور باغات میں کام کرنے والے مرد عورتوں کا تعلق اللہ کی سرفروشوں سے تھا جو اپنے اور اپنے لشکر کے لئے دن رات محنت کر کے غزہ اور پل مہیا کرتے دریاں سے مچلیاں پکڑنے والے ملاحوں کا تعلق بھی اسی مسکن سے تھا لشکر جب پہاڑوں سے گرے ہوئے اس قدرتی کلے میں داخل ہوا تو سامنے کچھ کچھ فاصلے پر دور دور تک پتر کے بنے ہوئے مکانات دکھائے دے رہے تھے اور خطیاروں سے مسلحہ بشمار مرد لشکر کے استقبال کو باہر نکل آئے تھے یہ وہ سپاہی تھے جنہیں مسکن کی حفاظت کیلئے وہاں رکا جاتا تھا ان کی تعداد دو ہزار کے قریب ہوگی عورتیں مکانوں کے چتوں پر چڑھ کر اپنی لشکر کو دیکھ رہی تھی مسکن کی حفاظت کرنے والے ان دو ہزار سپاہیوں کا سالار جو ایک عرب تھا اور کلی آستین والی قبا پہنے ہوئے تھا باگتا ہوا امیر کی طرف بڑھا اس کا نام حشام تھا امیر کے گوڑے کی باگ پکڑ کر اس نے تواز کی خچر پر لدی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا میرے آقا کیا سالار شہید ہو گئے امیر مو سے کچھ نہ بولا بڑے دکھ سے اسبات میں اس نے گردن ہلا دی امیر جب گوڑے سے اترا تو سفید رنگ کا چوٹا سا ایک بچیرہ باگتا اور یہی ناتا ہوا اس کی طرف بڑھا جب وہ قریب آیا تو امیر اسے پکڑ کر پیار کرنے لگا اور وہ اپنے ہنٹوں سے امیر کے ہاتھ پاپولنے لگا یہ امیر کا اپنا بچیرہ تھا جس سے وہ پاد رہا تھا سب سے پہلے تواز کی تجہیز و تکفین کی گئی اس کے بعد لشکر کھولے میدان میں آیا جہاں زیتون سیب اور انجیر کے درختوں کے نیچے ان کے لئے انواع اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے فرائل لشکر ابھی دور ہی تا کہ جاسوس اس کی آمد سے آگاہ ہو چکے تھے لہٰذا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کھانا تیار ہو چکا تھا سارا لشکر ٹولیوں کی صورت میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تھا امیر اپنے مکان کے کمرے میں بیٹھا تھا اس کے سامنے ابو نواز، حوازن، جرار شیبان، ایک عرب سالار حشام ابو نواز کا ایک بربری نائب جابر اور حوازن کا ایک ترک نائب ربا بیٹھے بڑے غور سے امیر کی طرف دیکھ رہے تھے امیر نے ابو نواز کو مخاطب کر کے کہا ابو نواز تم حوازن کے ساتھ کل درشت تاتار کی طرف روانہ ہو جاؤ ابو نواز نے اپنے سر کو قدر خم دیتی ہوئے کہا ٹھیک ہے میرے آقا امیر پھر بولا جابر تم چند بربری افریقی ممالک کے دورے پر روانہ کر دو وہ وہاں سے نئے رضاکاروں کو یہاں آنے پر آمدہ کریں حشام تم اسی طرح عربوں کو عرض حجاز اور ربا تم کچھ ترک ساتھیوں کو مصر بیجو وہ دشت حجاز سے نئے سہرہ نشین اور مصر سے ان ترکوں کو جمع کر کے یہاں لائیں جو اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مصر میں پناہ لے چکے ہیں وہ لوگ ہمارے مقدس فرس شناسہ ہیں وہ ضرور ہماری مدد کوائیں گے نئے مجاہدین کے آنے پر میں کچھ عرصہ انہیں تربیت دوں گا اس کے بعد قلعہ تلم پر حملہ آور ہوں گا میں یہ قلعہ تاتاریم سے چین لینا چاہتا ہوں جس کا فائدہ ہم یہ ہوگا کہ ہم وہاں اپنے آزمدہ کار تین ہزار کے قریب سپاہی رکھ کر اس علاقے کے مسلمانوں اور وہاں سے گزرنے والے مسلم قافلوں کی بہتر طور پر احفاظت کر سکیں گے میں خود بھی کل ایک مہم پر روانہ ہو رہا ہوں میں اس منگ باشی سے انتقام لوں گا جس نے تواز کو شہید کیا تھا حشام اور جابر تم دونوں بھی میرے ساتھ چلو گے ابو نواز نے بات کارتے ہوئے کہا کیا میں اور حوازن اس مہم میں شامل نہ ہو سکیں گے تبریز تک پانچوں اکٹے سفر کریں گے اس منگ باشی سے انتقام لینے کے بعد میں اور حوازن قزوین اور سمرکند کے راستے ہوتے ہوئے چہرائے گوبی کے ساتھ دشت تاتار کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور آپ حشام اور جابر کے ساتھ مسکن لوٹ آئیں گے امیر نے تائید کی تمہارا فیصلہ درست ہے کل ہم پانچوں یہاں سے اکٹے روانہ ہوں گے شیبان ہم پانچوں کے بعد مسکن کی حفاظت تمہارے زیمہ ہوگی ساتھ والے کمرے سے ایک بربری جوان نمودار ہوا اور امیر کی طرف دیکھتی ہوئے کہا میرے آقا کھانا تیار ہے حشام، ربا، جابر اور شیبان اٹھ کر باہر نکل آئے اور اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ وہ تینوں اپنے رشتداروں کے ساتھ رہتے تھے امیر ابو نواز اور حوازن کا کوئی رشتدار نہ تھا وہ اکیلے تھے اور تینوں ایک ہی عمارت میں اکٹے رہتے تھے وہ تینوں بھی وہاں سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں آئے اور وہاں ایک چٹائی پر بیٹھ کر اکٹے کھانا کھانے لگے تھے امیر ایک روز قسپہ سیدہ بین کی اس سرائے میں داخل ہو رہا تھا جو بستی سے ایک فرلانگ باہر اس راستے کے کنارے تھی جو تاتاریوں کے قلعہ تیلم کی طرف ہو جاتی تھی وہ رہب کے بیس میں تھا اور اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے ابو نواز، حوازن اور حشام اور جابر تھے امیر گوڑے سے اترا گلے میں لٹکتے ہوئے سنہری سلیب اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے وہ سرائے کے مالک کے پاس آیا سرائے کا مالک بھی عیسائی تھا کیونکہ اس کے گلے میں بھی سلیب لٹک رہی تھی امیر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور بڑی تعظیم سے پوچھا مقرب راہب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں امیر نے چند نقری سکھے نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا ایک ایسا کمرہ دے دو جس میں میرے ساتھ میرے چار ساتھی بھی رہ سکیں سرائے کے مالک نے سارے سکھے واپس لٹاتے ہیں بڑی عقیدت سے کہا آپ مقدس مریم اور یسو مسیح کے قابل قدر مبلغ ہیں آپ سے کچھ نہ لوں گا امیر نے اسرار کیا رکھ لو یہ تمہارا حق ہے سرائے کے مالک نے سارے سکھے امیر کی تیلی میں ڈالے لکڑی کے چوٹے سے ایک صندوق سے ایک چابی نکالی اور امیر سے کہا آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو کمرہ دکھا دوں امیر اس کے ساتھ ہو لیا سرائے کے مالک نے اسے ایک کمرہ دکھا دیا اتنی دیر تک ابو نواز حوازن حشام اور جابر بھی وہاں پہنچ گئے تھے امیر پھر سرائے کے مالک سے مخاطب ہوا یہ سب میرے ساتھی اور مقدس مریم کے وفادار سپاہی ہیں ہم تاتاریوں کے خاکان اور اغدائی خان کے پاس خیر سگالی کا پیغام لے کر درشت تاتار جا رہے ہیں تین دن تمہارے سرائے میں قیام کریں گے اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے میرے ساتھی تمہارے تبیلے میں گوڑے باندھ آئے ہیں ان کی چارے کا بندوبست کرنے کے بعد ہمارے کمرے کی آتشدان میں آگ روشن کر کے کھانا بجوا دو سرائے کا مالک احتراماً اپنی گردن کو جکاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا ومیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ سب آتشدان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ سرائے کے دروازے پر انہیں گوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دھی ومیر چونکر کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھا کچھ تاتاری سرائے کے دروازے پر رکھ کر وہاں اپنے گوڑے باندھ رہے تھے ومیر کے دیکھتی ہی دیکھتے وہ سرائے میں داخل ہوئے اور ایک میز پر بیٹھ کر شراب پینی لگے ومیر ان کے پاس سے گزر کر باہر نکلا ان کے گوڑوں کے پاس آ کر بڑے مختات انداز میں اپنے چوگر دیکھا پھر وہ نیچے جھک کر سارے گوڑوں کی اگلی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر ان کے سن سونگنے لگا اسے شاید مایوسی ہوئی تھی کیونکہ وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آ کر آتشدان کے پاس بیٹھ گیا تھا باہر تاتاری شراب پی پی کر شور کر رہے تھے وہ سارا دن امیر نے مصرف گزارا اور جو بھی تاتاری سرائے میں داخل ہوتا وہ اس کے گوڑے کے سم ضرور سنگتا دوسرے روز بھی وہ سارا دن تاتاری گوڑوں کے سم سنگتا رہا مگر اسے کامیابی نہ ہوئی جب دن گزر گیا اور شام کی سیاہی ماحول پر غالب آ رہی تھی امیر اسی آتشدان کے پاس بیٹھا تاتاریوں کے کسی نئے گروہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا باہر سرد تیز اور برہم مزاج برفانی ہوائیں سرکشی اور بغاوت کے گیت گا رہی تھی اور سکون فضاء میں گوڑوں کی تیز ٹاپوں کی آوازیں سنائی تھی امیر اٹھ کر دروازے پر کڑا ہو گیا کچھ تاتاری اپنے گوڑے باہر باندھ کر سرائے میں داخل ہوئے تھے امیر باہر آیا اور اندیرے میں ان کے گوڑوں کے سم سونگنے لگا ایک ابلک گوڑے کے سم سونگنے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہت بکر گئی تھی شاید وہ اپنے مقصد کو پاس شکا تھا وہ سیدھا کڑا ہوا اور اس گوڑے کی گردن تپ تپاتے ہیں پور سکون لہجے میں کہا انشاءاللہ تمہارے مالک کی زندگی کی آج آخری رات ہوگی ایک عظم اور نئے وقار کے ساتھ امیر سرائے میں داخل ہوا اور ان تاتاریوں کے پاس آ کر کڑا ہو گیا تھوڑی دیر تک وہ انہیں دیکھتا رہا پھر اس کی برفانی توفانوں جیسی آواز سنائی دی وہ ان تاتاریوں سے مخاطب ہوا بور جی گون کے وارث ہو میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تمہارے خاکان اغدائی کے پاس جا رہا ہوں کیا اس کی مجاز سے متعلق تم میں سے کوئی میری رہنمائی کر سکے گا سارے تاتاری بڑی دلچسپی سے امیر کی طرف دیکھنے لگے پھر ان میں سے ایک نے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹو راہب ہم تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں امیر جب بیٹ گیا تو اس تاتاری نے پھر پوچھا تم کس سلسلے میں ہمارے خاکان سے ملنے جا رہے ہو میں نے سن رکھا ہے کہ اغدائی خان کشتی اور تغزنی کے مقابلے کرانے کا بہت شوقین ہے میں اپنے ساتھ دو ایسے جوان لیے جا رہا ہوں جو کشتی اور تغزنی میں اپنا جواب نہیں رکھتے اس کے علاوہ تمہارے خاکان کو خوش کرنے کے لئے میں خود بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں اس تاتاری نے اور زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کیا کر سکتے ہو تمہوں میں سوار کے کپڑے سوں کر بتا سکتا ہوں کہ اس کا گوڑا کونسا ہے انسانی ہاتھ دے کر یقین اور اعتماد کے ساتھ ماضی قریب میں اس پر گزرے ہوئے نمائی واقعات بیان کر سکتا ہوں اس تاتاری نے فورا اپنا ہاتھ امیر کی طرف بڑھاتی ہوئے بڑی بیتابی کا اظہار کیا لو میرا ہاتھ دے کر میرے حالات بیان کرو امیر کڑا ہو گیا کہہ رو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ آؤں کہ وہ کھانا کھا لیں اور میرا انتظار نہ کریں میں جانتا ہوں تمہارے پاس مجھے کافی دیر بیٹھنا پڑے گا جاؤ کہہ آؤ لیکن جلدی واپس آؤ امیر کمرے میں آیا اور آتشتان کے قریب کھڑے ہو کر اس نے سرگوشی کی میں اپنا جال پوری طرح بچا آیا ہوں وہ منگ باشی جس کی ہمیں ضرورت ہے باہر بیٹھا ہوا ہے ابو نواز اور حوازن تم دونوں پچھوارے سے نکل کر استبل سے اپنے گھوڑے لے کر سرائے سے نکل جاؤ جب میں ان کے گھوڑوں کے پاس کڑا ہوں تو تم دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں وہاں آنا ابو نواز تم میری آنکھوں کی طرف نگاہ رکھنا جس کی طرف میں سر کا اشارہ کروں اسے اٹھا کر تم اپنے گھوڑے پر بٹھا لینا اور اپنے گھوڑے کو سیدابین قصبے کی طرف ڈال دینا تمہاری حفاظت کے لئے حوازن تمہارے ساتھ ہوگا ظاہر ہے وہ دوسرے تاتاری تمہارا تعاقب کریں گے اسی لمحہ میں شور کرنا شروع کر دوں گا کیارتائی کو فدائن اٹھا کر قلع علموت کی طرف باگ گئے ہیں میرا شور سن کر حشام اور جابر بھی باگ کر باہر آ جائیں گے اور اس طرح ہم تینوں بھی تاتاریوں کے تعاقب میں لگ جائیں گے اور ان سے ایک قصبے سے باہر ہی یا اگر تعاقب لمبا ہو گیا تو کسی گلی میں ان سے نمٹ کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے اب میں باہر جاتا ہوں ابو نواز تم اور حوازن بھی پچھوڑے سے نکل کر باہر جاؤ اور تاریکی میں کڑے ہو کر میرے سرائے سے باہر نکلنے کا انتظار کرو امیر پھر تاتاریوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اسی تاتاری نے پھر اپنا ہاتھ امیر کی طرف بڑھا دیا لو میرے ماضی کے متعلق بتاؤ اگر تم مجھے مطمئن کر سکے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ہمارے خاکان کو خوش کر کے اپنی امیدوں سے کہیں زیادہ اینام حاصل کر سکو گے امیر نے تاتاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تمہارا نام کیا ہے وہ اپنی کرسی گسیٹ کر امیر کے اور قریب ہو گیا میرا نام ارتائی ہے امیر نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور باری آواز میں کہا سنو ارتائی تم اپنی لشکر میں منگ باشی ہو کیا میں نے درست کہا ارتائی نے حیرت سے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا راہب کچھ عرصہ قبل تم اپنے کسی دشمن کو قتل کر چکے ہو جس کی حیثیت تمہارے دشمنوں میں خوب نمائی تھی ارتائی نے اپنی جگہ پر اُلچلتے ہوئے کہا تم سچ کہتے ہو راہب تم بہت قیمتی انسان ہو امیر نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہارا وہ دشمن کون تھا وہ ہمارے ازلی دشمن موت کے مسافروں کا سادار عالی تھا دوسری تاتاری نے بھی جو تعداد میں بھارا تھے اپنے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا مقدس راہب ہمارے متعلق بھی کچھ کہو امیر کڑا ہو گیا پہلے میں لباس سنگ کر بتاؤں گا کہ تمہارے گوڑے کون کون سے ہیں اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر سراب پیوں گا اور تفصیل سے تمہیں تمہارے ماضی کے متعلق بتاؤں گا ارتائی کڑا ہو گیا ہاں یہ ٹھیک ہے امیر سارے تاتاریوں کے ساتھ سرائی سے باہر ان کے گوڑوں کے پاس آ کر کڑا ہوا پہلے اس نے ارتائی کا لباس سنگا پھر باری باری کئی گوڑوں کی زینیں سونگتے ہوئے اس نے ارتائی کے گوڑے کی طرف اشارہ کیا یہ تمہارا گوڑا ہے ارتائی نے چلا کر کہا چنگیز خان کی روح کی قسم تم ایک بہترین مصاحب ثابت ہو سکتے ہو ہمارا خاکان یقیناً تمہارے فن کی قدر کرے گا اس کے بعد امیر نے تین اور تاتاریوں کی لباس اور گوڑوں کی زینیں سونگ کر انہیں ان کے گوڑوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک بتا دیا تھا جب وہ چوتھے تاتاری کے گوڑے کی تلاش کر رہا تھا تو ایک طرف سے ابو نواز اور حوازن اپنے گوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور امیر کے قریب آ کر کڑے ہوئے اندیرے میں امیر نے اپنے سر کی حرکت سے ارتائی کی طرف اشارہ کیا گوڑے پر بیٹے ہی بیٹے ابو نواز نے ہاتھ لمبا کر کے ارتائی کو بغل سے پکڑ کر اپنے آگے پینک لیا اور اپنے گوڑے کو سیدہ بین جانے والے اس راستے پر سر پر چھوڑ دیا حوازن نے بھی اپنا گوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا امیر زور زور سے شور کرنے لگا ارتائی کو فیدائن اٹھا کر لے گئے ارتائی کو فیدائن اٹھا کر لے گئے دوسرے بارہ تاتاریوں نے اپنے اپنے گوڑے کھولے اور ابو نواز اور حوازن کا تاکب کرنے لگے اسی لمحہ حشان اور جابر کمرے سے نکل کر اسطبل کی طرف باغ رہے تھے امیر باغتہ ہوا سرائے کے مالک کے پاس آیا اور سخت بدحوازی کا مظہرہ کرتے ہی ہوئے کہا سنو ارتائی کو فیدائن اٹھا کر لے گئے ہیں اس کے ساتھی ان کا تاکب کر رہے ہیں میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی مدد کو جا رہا ہوں وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف تاتاریوں کی مدد کرنا ہم عیسائیوں کا فرض ہے اگر تاتاریوں کا کوئی اور گروہ تمہارے سرائے میں آئے تو ان سے کہنا فیدائن ارتائی کو اغوا کر قلعہ علموت کی طرف لے گئے ہیں امیر وہاں سے ہٹ کر اسطبل کی طرف باغا وہاں حشان اور جابر اس کے اور اپنے گوڑوں پر زین ڈال کر تیار کڑے تھے ایک لمبی چلانگ کے ساتھ امیر اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور اسے تاتاریوں کے طاقوں میں چھوڑ دیا حشان اور جابر اس کے پیچھے پیچھے تھے امیر نے گوڑے کی خرجین سے تیروں سے برا ہوا ترکش نکال کر پرست پر باندھ لیا تھا اور کمان پہلے ہی زین سے لٹک رہی تھی اپنی عبا کے نیچے سے اس نے اپنی وزنی تلوار کھینچ لی اور چمکتی ہوئی ڈال اپنے بائیں ہاتھ میں لے لی تھی امیر کی طرف دیکھتی ہوئے حشان اور جابر نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو مسلح کر لیا تھا ابو نواز اور حوازن نے مڑھ کر پیچھے دیکھا تاتاری اپنے گوڑوں کو مارتے پیٹھتے ان کے تاقب میں لگے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے بلکل قریبی امیر بھی حشان اور جابر کے ساتھ آندھی اور بگولے کے طرح ان کی گرد سے ملا تھا ان کے پیچھے پیچھے تھا ارتائی نے جسے ابو نواز نے اپنے سامنے دبوچے ہوئے تھا اپنا آپ چھڑا کر آزاد ہونے کی انتہائی کوشش کی لیکن ابو نواز کی گریفت ایسی تھی جس سے چھٹکارہ ناممکن تھا وہ اپنے بائیں خات سے گوڑے کی باغ اور دائیں خات سے ارتائی کی گردن دبوچے ہوئے تھا سیدہ بین میں داخل ہوتے ہوئے ابو نواز نے مڑھ کر پیچھے دیکھا تاتاری اب فاصلہ کم کر چکے تھے اور اسی نسبت کے ساتھ امیر بھی اپنا فاصلہ سمیٹ چکا تھا زردوزوں کے بازار سے گزر کر ابو نواز اور حوازن ایک ایسی گلی میں داخل ہوئے جو قدر تنگ تھی ابو نواز نے ارتائی کی ٹانگ پر اس زور سے مکہ مارا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ابو نواز نے اسے گوڑے سے نیچے پینک دیا اور وہ گلی میں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کراہنے اور آہوازاری کرنے لگا ابو نواز اور حوازن دونوں نے گوڑے مڑے اور اپنی تلوار اور ڈال سنبھالتے ہوئے وہ مستعد ہو کر اپنے گوڑوں پر بیٹھ گئے شاید وہ اس تنگ گلی میں تاتاریوں سے ٹکرانے کا عظم کر چکے تھے تاتاری امیر اور اس کی ساتھیوں کے متعلق یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں لیکن جو ہی وہ ابو نواز اور حوازن کے تاقب میں اس تنگ گلی کے اندر داخل ہوئے امیر بھوکے اقاب کی طرح حشام اور جابر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو چکا تھا تین تاتاریوں کے جب انہوں نے سر کلم کیے اور فضا میں ان کی چیخیں بلند ہوئیں اور سب تاتاریوں نے گبراہٹ میں مڑ کر پیچھے دیکھا تو سامنے سے ابو نواز اور حوازن حملہ آور ہوئے اور دو تاتاریوں کو قطر کر کے وہ دوسروں پر حملہ آور ہوئے محلے کے مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی کڑکیوں بالکونیوں اور چتوں پر کڑے ہو کر بڑے خوفہ حراس سے لڑنے والوں کی طرف دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے اس علاقے میں تاتاریوں سے لڑائی اپنی موت کے مترادف تھی امیر اب تاتاریوں کے اندر گس کر ان پر حملہ آور ہو رہا تھا اس کی تلوار کی ضربوں سے تاتاریوں کی ڈالوں کی سینے پٹ رہے تھے وہ اب تک تین تاتاریوں کو ابو دنین سلا چکا تھا ابو نواز اور حوازن کے لڑنے کے انداز بھی ایسا تھا گویا وہ تلوار ہاتھ میں لے کر کٹنا نہیں کٹنا جانتے ہوں اشام اور جابر آتش و آہن کا کیل شروع کر چکے تھے مقابلے پر اب صرف دو تاتاری رہے گئے تھے جن کے ساتھ ابو نواز اور حوازن ٹھکرا رہے تھے یک لخت امیر نے اپنی عبا کے اندر سے خنجر نکالا تاک کر اسے دیوار کا سہارا لے کر بیٹے ہوئے ارتائی کی طرف دے مارا ارتائی اپنا خنجر نکال کر ابو نواز کی طرف پینکنے والا تھا لیکن اس سے قبل ہی امیر کا خنجر اس کی چاتی میں پیوست ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے خنجر زمین پر گر گیا ابو نواز جو اپنے دشمن کو ختم کر چکا تھا یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا وہ امیر کے قریب آیا اس کی آنکھوں میں دور دور تک خلوص اور پیار تھا اتنی دیر تک حوازن بھی آخری تاتاری کو ختم کر کے امیر کے قریب آ گیا گلی میں تاتاری کی لاشیں جگہ جگہ بکری ہوئی تھی امیر گوڑے سے نیچے اترا ارتائی کے سامنے آ کر بیٹا اور اسے سرگوشی کی ارتائی سنو ہم موت کے مسافر ہیں تم نے ہمارے سالار کو شہید کیا تھا سو آج ہم نے اپنے سالار کا انتقام تم سے لے لیا ہے امیر نے اپنی تلوار لہرائی اور ارتائی کی گردن کار تھی پون ٹپکتی ہوئی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے جو ہی امیر مڑا سامنے والے مکان کا دروازہ کھولا اور اریتا باہر نکلی امیر نے ستاروں کی ملزگی روشنی میں اریتا کی طرف دیکھا وہ اس وقت برک کا شرارہ اور درج کا در مکنون لگ رہی تھی اس کا حسن سہرا کے کہہ کہہ جیسا اور جسم کچنار کی کلی جیسا تھا وہ امیر کے قریب آئی پھر اس کی جلترنگ جیسی آواز سنائی تھی تم لوگ کون ہو اریتا امیر اور اس کے ساتھیوں کو پہچان نہ سکی تھی کیونکہ وہ سب اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے امیر نے اپنی آواز بدل کر جواب دیا ہم مسلمان ہیں اور موت کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں کیا تمہارا تعلق موت کے مسافروں سے ہیں ہاں اریتا نے امیر کے گلے میں لٹکتی ہوئی سلیب کی طرف اشارہ کیا لیکن تم امیر نے اس کی بات کاٹ کر کہا میں اس گروہ کا ایک ادنا جاسوس ہوں اور اس کام کیلئے سلیب کا سہارہ لیا ہے اریتا نے بڑے رحم انگیز استفسار سے پوچھا کیا تمہارا سالار اعلیٰ جسے تم لوگ کولی آستینو والا عرب کہتے ہو تمہارے ساتھ ہے امیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں اریتا اداس ہو گئی اس کے دل میں لطیف جذبات کا توفان اٹھ کڑا ہوا تھا وہ تصور ہی تصور میں اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی وہ کیوں نہیں آیا وہ کہاں ہے کب آئے گا کیا اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے مل سکے جو دن رات خدا کے حضور اس کی سلامتی کے لئے دعا مانگا کرتی ہے اتنے میں دوسری سمت والی مکان کے کڑکی سے کسی مرد کی آواز سنائی دی اریتا بیٹی یہ کون ہے اریتا نے چونکر کہا چچا احمد یہ موت کے مسافر ہیں وہی جن کے سالار نے فدائن سے مجھے بچایا تھا اس مرد کی آواز پھر سنائی دی پہرو میں نیچے آتا ہوں تاتاریوں کی لاشے فوراں یہاں سے ہٹا دینا چاہیے اگر ان کے ساتھیوں کو علم ہو گیا تو وہ سیدہ بیٹی کو آگ لگا دیں گے اریتا پھر امر سے مخاطب ہوئی اور امر کے گوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس گوڑے کو پہچانتی ہوں کیا یہ تمہارے سالار آلہ کا گوڑا نہیں ہاں یہ گوڑا میرے آقا کا ہے کیا تم اپنے آقا کو میرا ایک پیغام پہنچا دوگے کیا پیغام اریتا نے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا اس کلی آستین والے عرب سے کہنا سیدہ بین کی ایک گمنام لڑکی جو دن رات تمہاری سلامتے کے لئے دعا مانتی ہے تمہیں سلام کہتی ہے امر نے چہرے سے نقاب ہٹا کر مسکراتے ہوئے کہا میں اس گمنام لڑکی کا جس کا نام اریتا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں امر کو دیکھ کر اریتا کا سندلی جسم کام پھٹا اس کے چہرے پر محبت اور عقیدت کے روشنی تھی اور آنکھوں میں مایوسی کے جگہ پیار کی چمک تھی اس کے دل کی لطیف دڑکنیں امر کو دے کر متلاتم توفان کی شکل اختیار کر گئی تھی اور اس کے نازک سرخ گالوں پر خوشگوار خرارت بکر چکی تھی لڑکڑاتی ہوئی آواز میں وہ صرف اتنا کہہ سکی آپ پھر وہ جنگلی ہرنے کی طرح پلانگتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی دروازے کے قریب ہی وہ امینہ سے ٹکرائی اور ماں ماں پکارتی ہوئی اس سے لپٹ گئی امینہ نے شفکہ سے اس کے سر پر ہاتھ پیرا اریتہ نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا وہ آگئے ماں وہ آگئے امینہ نے اس کی پیشانی چومتی ہوئے کہا میں تیری اور اس کی بات سیدھ سن چکی ہوں تو خوش قسمت ہے میری بچی اتنے میں دائن طرف والے مکان سے وہی بوڑا نکلا جسے اریتہ نے احمد کہہ کر پکارا تھا وہ امیر کے قریب آیا اور تاتاریوں کی بکری ہوئی لاشوں کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے تاجب سے کہا کیا تمہارے ان لوگوں سے کوئی دشمنی تھی امیر نے اپنی تلوار پہنچتے ہوئے کہا تاتاری دنیا بر کے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ہم اب ان سے ہر جگہ ٹکرانے کا تہیہ کر چکے ہیں احمد نے فخر سے کہا تم لوگوں کے عزائم قابل تحسین ہیں اگر سارے مسلمان تمہارے موت کے مسافروں کی طرح سر پر کفن باندھ کر میدان میں اتر آئیں تو یقیناً وہ چنگیز خان کے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ تاتاری مسلمانوں کے لئے ایک عذاب ہے میں تم سے کل کر باتے کرنا چاہتا ہوں میں اپنی حویلی کا دروازہ کھلواتا ہوں تم سب وہاں بیٹھو اتنی دیر تک میں مخلے کے جوانوں کے ساتھ ان لاشوں کو ٹکانے لگاتا ہوں احمد نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتی ہوئے کہا ہم یہاں رکنا نہیں چاہتے ورنہ تاتاری ہماری تلاش میں یہاں تک پہنچ جائیں گے ہم اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں ان لاشوں کو ٹکانے لگانے کے بعد فوراں ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں احمد تیز آواز میں لگاتار کئی جوانوں کو پکارنے لگا جس کے جواب میں انگینت جوان گلی میں آ کڑی ہوئے احمد نے انہیں اپنے مکان کے پیچوارے میں گڑا کھود کر تاتاریم کی لاشیں دفن کرنے کو کہا کچھ جوان باگتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے اور کدالیں لاکر احمد کے گھر کے پیچھے گڑا کھودنے لگے کچھ جوان لاشیں اٹھا کر لے گئے پھر مسلمان عورتیں ہاتھوں میں پانی سے برہیوے برطن لیے نمدار ہوئیں اور خون آلود گلی کو اپنے پاؤں سے رگڑ رگڑ کر دونے لگے امینہ اور آریتہ بھی باہر آئیں امینہ نے امر کے سر پر شفقت سے ہار پیرتے ہوئے پوچھا بیٹے تم رکو گے نہیں نہیں ماں ہمارا یہاں رکنا ہمارے لیے ہی نہیں اس قصبے کیلئے بھی خطرناک ہوگا میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں آپ دیکھیں گی انقریب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ میں کھل کر آپ کے پاس بیٹھ سکوں گا چہدہ بین سے نکل کر امیر اس شہرہ پر آ کڑا ہوا جو وہاں سے نیشاپور کی طرف جاتی تھی ابو نواز اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تم دونوں اب یہاں سے اپنی پوری رفتار کے سطح قزوین کی طرف روانہ ہو جاؤ وہاں کچھ دن رکھ کر آرام کر لینا وہاں سے سمرکند اور وہاں سے کوہستانِ التائی اور سہرہِ گوبی کے راستے دشتِ تاتار کی طرف چلے جانا حاضر دماغے اور دنشمندی سے اپنا فریضہ ادا کرنا میں اور سب ساتھی یہاں تم دونوں کی واپسی کا بیتابی سے انتظار کریں گے تم دونوں میرا دائیں بازو ہو اور میں دل پر پتر رکھ کر تم دونوں کو الویدہ کہہ رہا ہوں میں تم دونوں کا ایسی ہی بیتابی سے انتظار کروں گا جس طرح پیاسہ بڑی بیتابی سے پانی کو تلاش کرتا ہے اور ابو نواز تم اپنی خرجین میری خرجین سے بدل لو حریطہ نے کھانی کی کافی چیزیں ڈال دی ہیں راستے میں یہ تم دونوں کے کام آئیں گی ابو نواز نے گوڑے سے اترتے ہوئے کہا اس میں توڑا سا حیثہ ہمیں دے دیں باقی آپ لے جائیں نہیں تم سب یہ چیزیں رکھ لو ہمیں راستے کی سراؤں سے کانے کو بہت کچھ مل جائے گا ابو نواز نے امیر کے قریب آتے ہوئے کہا کیا یہ آپ کا حکم ہے حکم سمجھو یا ایک بائے کی التجاب بہرحال تم دونوں یہ سب چیزیں ساتھ لے کر جاؤ اس میں میری خوشی اور خواہش ہے ابو نواز نے جواب میں کچھ نہ کہا امیر کی خرجین سے اپنی خرجین بدل لی امیر حشام اور جابر نے ابو نواز اور خوازن سے باری باری مسافہ کیا اس کے بعد وہ جدا ہوئے اور مختلف سمتوں کو اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ابو نواز اور خوازن کا روخ قضوین شہر کی طرف تھا ہمیر اور اس کے ساتھی اپنے مسکن کی طرف جا رہے تھے